آج ہم آپ کو بلائنڈ مڈر کی ایک ایسی خبر دکھانے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر آپ کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے ایک عاشق نے اپنی ہی پریمی کا کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور یہ پورا معاملہ ہے پانچ مہینے پرانا اور اس بلائنڈ مڈر کی گتھی کو سلجایا ہے ریوارڈی سی آئی اے پولیس نے یہ پوری خبر ہم آپ کو وستار سے بتائیں گے کہ پولیس کی گرفت میں کھڑے یہ دونوں وہی آروپی ہے جنہوں نے دو ہجار بائیس میں سلخہ گاؤں میں ایک مہیلہ کی ہتیا کر کے سب کو پھیک دیا تھا گلا گھوٹ کر اس کی ہتیا کی گئی تھی پھر چہرے کو پتھر سے کچل بھی دیا تھا اور یہ جو سنسنی کھیج ہم آپ کو خبر دکھانے جا رہے ہیں آپ جب اس خبر کی پوری کہانی کو سنیں گے تو آپ کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے ایک سادی سدہ مہیلہ کو ایک یوک سے پیار ہوتا ہے اور پیار ہوتا ہے دیپک نام کے یوک سے اور کس طریقے سے وہ پیار میں اندھی ہو جاتی ہے کہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے یہ جو پورا معاملہ سامنے آیا ہے یہ اپنے آپ میں بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے پیار کا بھوت جب چڑھتا ہے تو کس طریقے سے شادی سدہ مہیلہ بھی اندھی ہو جاتی ہے جبکہ مہیلہ سادی سدہ تھی اور اس کو کس طریقے سے دیپک نام کے یوک سے پیار ہو گیا اور اسی دیپک نے اس کی جان لینی جان لینے کی وجہ سرپ اتنی رہی کہ مہیلہ شادی کا دباؤ بنا رہی تھی اور کس طریقے سے اس مہیلہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا یہ دونوں وہی آروپی ہے جو پولیس کی گرفت میں کھڑے ہیں کس طریقے سے ان دونوں نے ہتیا کی واردات کو انجام دیا اور کس طریقے سے بلائنڈ مٹر کی گتھی کو پولیس نے سل جایا جب آپ سنیں گے تو آپ حیرار رہ جائیں گے ان دونوں نے شادی کا جھانسہ دے کر مہیلہ کو بلایا اور پھر اس کی گھرا گھوٹ کر ہتیا کر دی یہ دونوں یہی نہیں رکے اس کے بعد اس مہیلہ کے چہرے کو پتھر سے بری طرح سے کچل دیا تاکہ کسی کو سمجھ نہ سکے اس کی پہچان نہ ہو سکے ان دونوں نے اس کی آٹھ بارہ دو جار بائیس کو رات کو لگ بگ دس گیارہ بجے یہ شادی کرنے کے لیے کہہ رہی تھی ان سے دیپک سے ان کی کافی سے پہلے سے دوستی تھی اور شادی کرنے کے بانے سے کوٹ کے لیے بلایا تھا اور اس کو بدرانہ کے پاس سلکھا نہر ہے وہاں پہ لے جا کے گھلا گھوٹ کے اس کی ہتیا کر دی تھی اور پہچان مٹانے کے لیے موپے پتھر سے بار کیے تھے اور یہ اپنے سمپل طریقے سے جندگی جیتے رہے پولیس نے معاملہ درج کیا تھا اور اب اس کا جو کھلا سا ہوا ہے ریواری پولیس نے مہیلہ کے مڈر کیس کا جو کھلا سا کرتے ہوئے دو آروپیوں کو قابو کیا ہے پولیس پوستاج میں کھلا سا ہوا کی دیویا نام کی مہیلہ دیپک نام کے یوک سے پیار میں پاگل ہو گئی تھی جو دیپک پر شادی کرنے کا لگاتار دباؤ بنا رہی تھی جس کے بعد دیپک نے مہیلہ کو راستے سے ہٹانے کا پلان بنایا اور مہیلہ کو شادی کرنے کا جھرسہ دے کر ریواری کے سلکھا گاؤں بلایا اور پھر گھلا گھوٹ کر مار ڈالا اس دوران دیپک کا ساتھی نریندر نے مہیلہ کے چہرے کو پتھر سے کچل دیا تاکہ مہیلہ کی شناکت نہ ہو سکے پہچان نہ ہو سکے ہم آپ کو بتا دے دیویا نام کی مہیلہ راجستان کے خوش کھیڑا میں ایک نیجی کمپنی میں کام کرتی تھی اور اسی کمپنی میں کرمچاریوں کو لانے لے جانے کے لیے بس پر ڈرائیور کا کام کرتا تھا دیپک اور نکنڈیکٹر کا کام کرتا تھا نریندر دیویا کی اپنے پتی سے کسی بات کو لے کر انبن چل رہی تھی جس کا فائدہ ڈرائیور دیپک نے جم کر اٹھایا اور اس سے اویے سمبند بنا لیا دیویا دیپک سے دوسری شادی کرنا چاہتی تھی اس کے لیے دیپک پر شادی کرنے کا وحیل لگاتار دباؤ بنا رہی تھی مرتک تھی اس کی شناکت ہوئی تو اس کا نام دیویا پتا لگا اور یہ ای پیک کمپنی کوئی خوش پیڑا میں ہے وہاں پہ یہ نوری کرتی تھی تو وہاں پہ اس کے پتی سے جب سمپر کرنے سے پتا لگا تو تفتیش کے دوران پتا لگا کہ کوئی دیپک نام کا لڑکا ہے ان کے ساتھ میں یہ ایک دو بار دیویا کو دیکھا گیا تھا تو دیپک سے یہ تری ویدیہ ساگر کی ٹیم نے کڑائی سے پوچھتاچ کی تو کڑائی سے پوچھتاچ کرنے میں انہوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ میں دیپک کے ساتھ میں ایک مریندر یہ لڑکا جو بدرانے گاؤں کا ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس پورے معاملے میں کھلا سا ہوا تو کیسے ہوا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس معاملے میں ریواڑی کے رامپورا تھانا پولیس نے اگیاد کے خلاف ہتیا کا ویبین دھاراؤں کے تحت معاملہ درج کر جانس رو کی تھی پولیس مرتکہ کی سناکت کے لیے ریواڑی بھیواڑی خسکڑا اور دیوگی چھتر میں بھی پریاس کر رہی تھی جس دوران ایک دکان والے نے بتایا کہ ایک ویقتی اس لڑکی کی تلاش کر رہا ہے اس کے بعد پولیس اس ویقتی کے پاس پہنچی پوسٹ آج کی گئی تو پتہ چلا کی مرنے والی مہیلہ کا پتی تلاش کر رہا تھا جس مہیلہ کا سو پولیس کو برامت ہوا تھا وہ دیویا تھی ریپ کی پوشٹی ہوئی ہے اب پہلے سے یہ شادی شدہ تھی اور یہ جب خوشکڑا میں نوکری کر دی تھی تو یہ جو دیپک نام کا لڑکا ہے یہ بوڑا کلا کا رہنے والا ہے یہ بس چلانے کا کام کرتا ہے جو آج کل کسی سیکورٹی کمپنی میں کام کرتا ہے تو یہ دیویا جو ہے یہ ہی پیک کمپنی میں نوکری کرتی تھی اس دوران ان کی جان میں چان ہو گئی تھی اور اس سے اسی سلسلہ ان کا چلتا رہا ہے اور جب شادی کے لیے جب انہوں نے بتایا دباؤ کیا تو اس کو لے جا کے دیویا کو سنخانہر کے پاس پریس وارتہ کی ہے اور کیا کیا کھلا سے کیے ہیں وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے اس کے پتی نے کوئی گمشدگی کی ریپورٹ درج نہیں کروائی تھی اس کے پتی نے کوئی گمشدگی کی ریپورٹ درج نہیں کروائی تھی سر یہ جو بس میں بتایا جو ڈائیورٹ کمپنی کی بس تھی یا کوئی اور ڈائیورٹ یہ کمپنی کی جو کمپنی کی جو ورکرز کو لانے لے جانے والی بس تھی یہ وہ بس تھی اب کپنی دن سے کافی ایر چلتا جس طرح سے سامنے ہیں کافی دن سے پھر چلتا کسی پچھے چلتا یہ لڑکا ساتھی تھی چار پانچ مہینے کی گرم ہوتی تھی پریکنٹ تھی چار پانچ مہینے سے یہ بھی ساتھوں دے لڑکا ساتھ ہے لڑکا بھی ساتھ ساتھ ہے لڑکا دیپک شادی ساتھ ہے جب یہ اس نے شادی کرنے سے منع کیا کہ یہ تو شادی شدہ ہے تو اسی بات پر ان کا یہ جگڑا ہوا اور اس نے جب دباؤ کیا تو اس نے بیپک نے بتایا کہ آج میں آج تاریخ کو کوٹ میں رجھ کرنوں گا تو یہ کوٹ کے اندر اس کو بلایا تھا اور اس کو دھوکے سے والے جا کے اور اپنے دوست مرندر جو بدرانہ گاؤں کا رہنے والا ہے اس نے جا کے اس کو تو آپ نے سن لیا کس طریقے سے ایک پریمی کا کی ہتیا کی سنسنی کھیج واردات کو انجام دیا گیا تھا جس لڑکے سے پیار کرتی تھی مہیلا اسی نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا پولیس کے سامنے ہتیا کی پوری گتھی کا راج کھول دیا فلال اتنا ہی پھر آتے ہیں کسی اور خبر پہ تب تک کے لیے نمشکان